محمد معجلی وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لئے ان کے ذرے لطف کے حصول کے لئے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لئے ایک بار پھر درود بھیجئے محمد و آل محمد اللہ وآل محمد صلی علی محمد و آل محمد معجلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہ وآل محمد و آل محمد و علی محمد و علی طیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ بالارضین قال اللہ تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نوریدو انمون عالی لذین استوزفو فی الارض و نجعلہم امہ و نجعلہم الوارثین ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و علی محمد صلی علی محمد و عالی محمد ہماری اس معرفت میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اپنے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے درود بھیجے محمد و علی محمد جب بھی ہم دین امبین اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو دین امبین پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت واضح سے ایک سوال آتا ہے کیوں ایسا ہے کہ بعض لوگ دین پر عمل کرنے میں پوری جانفشانی دکھاتے ہیں اپنی جان سے محنت کرتے ہیں ایک چھوٹے سے حکم کو بھی نہیں توڑتے ہیں واجب تو چھوڑ دیجئے مصطاب کو بھی طرف نہیں کرتے ہیں حرام تو انجام نہیں دیتے ہیں مکرو کو بھی انجام نہیں دیتے ہیں کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں بہت سختی سے دین کے پر عمل کرتے ہیں اور کچھ ایسوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین پر عمل کرنے میں انتہائی سوست ہو گئے واجب ہے خدا کو حرام کو گویاس اہمیت ہی نہیں دی کہ زندگی کے اندر اس کو بھی میار بناتے کہ بھئی یہ واجب ہے اس کو انجام دینا ہے خدا نے کہا نعوذ باللہ تعالی حرام ہے اس کو ترک کرنا ہے یعنی دین کے معاملے میں حتی وہ سیریس نیس بھی نہیں ہے جو ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کی مقابلے میں ہوتی ہیں کچھ لوگ تو اتنے سخت ہیں واجب آرام کے معاملے میں ایک ہی دنہ ویلی اس کے اوپر پوری محنت کریں گے اور کچھ لوگ دین کے معاملے میں گویا اتنے انڈیفرنٹ ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ڈاکٹر بھی کہہ دے تو شاید کچھ محنت کریں گے لیکن دین کے معاملے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ابھی بعض وقت ایسا ہونے لگا ہے کہ ہم لوگ جو دین کے معاملے میں لوگ کو سمجھانی کوشش کرتے ہیں بعض وقت ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہونے لگا ہے کہ ہم دین کا کوئی حکم بتانے سے پہلے ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ایکسپرٹس نے یہ کہا ہے جب وہ مان لیتے ہیں کہ ایکسپرٹس نے یہ کہا ہے اس کے بعد ان سے بھئے کہتے ہیں بھئی اللہ نے بھی یہی کہا ہے جبکہ الٹا ہونا چاہیئے تھا ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ خدا نے یہ کہا ہے اب کوئی ایکسپرٹ کہے یا نہیں کہے کسی کی ظہورت ہے اس کے باتے ہونا تو یہ چاہیئے تھا لیکن اب الٹا ہو گیا ہے اب ہم پہلے ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ایکسپرٹس نے یہ کہا ہے اور اس کے بعد جب وہ کربز ہو جاتے ہیں کہ ہاں ایکسپرٹس نے یہ کہا ہے ہمیں یہ کر لینا چاہیے اس کے بعد ہم ان سے کہتے ہیں کہ جواب کریں گے خدا نے بھی یہی کہا ہے عجیہ، ایسا کیوں ہے اس کی چند وجوہات ہیں اس کو بہت سارے محققین نے سکولرز نے اپنی گفتگو کے اندر اپنی کتابوں کے اندر اس کو ڈسکس کیا ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں ہم صرف شروع کرنے کی خاطر کہ انشاءاللہ تھوڑا سا گویا آپ کا وام اپ ہو جائے اتنے میں آپ تھی ایک دو دوست اور بھی آئی جائیں گے انشاءاللہ تو ہم تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں ضرور بھی جگہ محمد و آل محمد محمد و آل محمد محمد و آل محمد و آل محمد سب سے امپورٹن مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو کہے پر اتمنان کتنا ہے اعتماد کتنا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بھی کچھ کہتا ہے تو لوگ عمل نہیں کرتے کیونکہ اعتماد مضبوط نہیں ہے مثلا اس نے کوئی بات کہی ہے ہم سوچتے ہیں شاید یہ شاید صحیح کہہ رہا ہو اور یہ دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ بھی کچھ پوسیبل ہوگا شاید اگر اتمنان نہ ہو اعتماد نہ ہو ڈاکٹر کے اوپر مثال کی طور پر تو پھر عمل نہیں کر سکتے پھر اتنی محنت نہیں کرے گا ایک اور اشئی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی کہہ پہ تو اعتماد ہے لیکن جس چیز کی خاطر وہ کہہ رہا ہے اس کی میری زندگی میں اتنی اہمیت نہیں ہے مثلا فرض کر لی دے ڈاکٹر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کو اپنے دانتوں کا خیال لکھنا پڑے گا اور اگر آپ کو اپنے دانتوں کا خیال لکھنا ہے تو آپ کو یہ یہ کام کرنے پڑیں گے اچھا آپ کہتے ہیں کہ ہاں بات تو صحیح اس کی کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے دانت خراب ہو جائیں گے چلو کوئی بات نہیں ایک دو دانت خراب ہو بھی گئے تو کیا ہوا اہمیت زیادہ نہیں ہے ابھی اس کو شاید سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی دانت کا درد کسے کہتے ہیں جب درد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہتا ہے جی کہے تو رہا سا جھیل لیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوگا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے اس پر ہمیں زیادہ ہمارے نزدین اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے ایک اور ہوتا ہے مرتبہ انسان لاؤبالی ہے لاؤبالی کسے کہتے ہیں who cares جس کا سلوگن ہی ہوتا ہے who cares لاؤبالی انسان ہے کوئی اس سے کہتا ہے بھائی کیریئر کی پلاننگ کرو کر لیں گے کوئی اس سے کہتا ہے کہ بھائی یہ جو تم کر رہے ہو نہ تم اتنی شگر لے رہے ہو تم آئی بوڈی میں شگر زیادہ ہو جائے گی آنپاک میں تم شگر چھڑ جائے گی دیکھ لیں گے کچھ لوگ لاؤبالی ہوتے ہیں ان کو اپنی پروانی ہوتی ہے اپنی زندگی کی پروانی ہوتی ہے اپنی اولاد کی بھی بات وقت پروانی ہوتی کسی چیز کی پروانی ہوتی یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں اپنے لیے بھی مصیبت لاتے ہیں دوسروں کے لیے بھی مصیبت لاتے ہیں دین کے ساتھ بھی ہمارا رویہ کم و بیش ایسا ہی چل رہا ہے دین کے معاملے میں بھی تقریباً ایسا ہی معاملہ چل رہا ہے اب دیکھئے تین دو تین کیٹیگری جلدی ہندی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ایک کیٹیگری وہ ہے جس کو کہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ خدا نے کہا ہے اس کا ذہن کچھ تعویلات نکالے گا اور کہہ رہا نہیں خدا نہیں یہ نہیں کہا مثال کے دور پر بہت ملتے ہیں ایسے جن کو یہ بتاؤ کہ بھئی یہ جو دین خدا اس میں پردہ ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بھئی پردہ صرف آنکھوں کا ہوتا ہے معاملہ ختم ان سے کہا بھئی یہ جو اہلِ بیتِ اتھار سلام اللہ عزیم اجمعین نے پردہ بیان کیا ہے وہ ایسا بیان کیا ہے اپنی طرف سے تعبیل کریں گے کہیں یہ قرآن میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے معاملہ ختم اچھا کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے قرآن میں تو فجر کی نماز بھی نہیں ہے فجر کی نماز کا طریقہ بھی قرآن میں نہیں ہے کسی نماز کا طریقہ ڈیٹیلز کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے یہ سب ہم نے رسول اور عالی رسول سے لیا ہے لیکن جب اپنے مرضے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن میں نہیں ہے معاملہ ختم ہوگی تو یہ ایک اس آدمی کی مثال ہوگا ہے جو کہتا ہے پہلے ہیں ڈاکٹرز کی باتیں صحیح ہیں بھی نہیں ہیں کبھی کوئی کہتا ہے بھائی یہ نہیں کرو اگر تم یہ کرو گے نا تمہارے دانت خراب ہو جائیں گے تو وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں کرتا دانت خراب ہو جائے گا کسی سے کہو بھائی یہ تم جو کام کر رہے ہو نا برزخ میں حالت بہت خراب ہے کہتا ہے برزخ نپٹا لیں گے کوئی بات کوئی بات نہیں نپٹا لیں گے یہاں بھی تو پچاس ساٹھ سال گزار لیں نا وہاں پہ بھی دیکھ لیں گے انجانہ آدمی بچار کیا کر یعنی بلکل ایسے یہ جیسے کسی کو آپ کہیں بھائی کیٹو پہ جانا ہے آج تک پہاڑی پہ نہیں چڑھا ہے اس سے کہیں کیٹو پہ جانا ہے تیاری کرو کہتا ہے کوئی بات نہیں اسی کپڑوں میں جاؤں گا اور جو جا چکا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ تم ذرا سے چڑھنا شروع کرو گے فریز ہو چکے ہو گے اوپر تک تک چھوڑو کیم تک پہنچتے پہنچتے مار چکے ہو گے کہ کوئی بات نہیں دیکھ لیں گے اب آپ اسی کیا کہیں گے ایمک ہے زیادہ زیادہ یہی کہیں یہ پاگل ہے ابھی جب چڑھے گا اور فریز ہوگا تو اس کو بہت اچھی طرح پتہ چل دائے گا پھر ہی کپ کپ آئے گا پھر مجھ سے مانگے گا ہم نے برزخ نہیں دیکھی ہے جنہوں نے دیکھی ہے وہ ہمیں سمجھا لیں ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہم سمجھ رہے ہیں جیسے یہاں کی طرح کا کوئی معاملہ ہے نہیں پڑ جائے گا ایسا نہیں ہے کچھ لوگ لاہو بالی ہوتے ہیں ہر چیز کے معاملے میں کیئر لیس ہیں دین کے معاملے بھی کیئر لیس ہیں آخری بات اس سلسلے میں اگر واقعا کوئی جاننے والا کہہ رہا ہے اور وہ جاننے والا ہم سے زیادہ تندرست ہے ہم سے زیادہ بہادر ہے ہم سے زیادہ جانتا ہے اب وہ ڈرائے تو اس کے ڈرانے کی اہمیت ہے یا نہیں بھائی کوئی ہے جو ہم سے زیادہ بہادر ہے ہم سے زیادہ طاقت با رہے اس کے جسم میں ہم سے زیادہ طاقت ہے اب وہ آ کر ہمیں ڈرائے کہہ ڈرو ڈرو تو ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے البتہ اس ڈرنے کا بھی ایک مطلب ہے بات لوگ کہتے ہیں بھائی دین میں خوف نہیں ہونا چاہیے بات بلکہ صحیح ہے خوف نہیں ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے آگہ ہی ہونی چاہیے شعور ہونا چاہیے اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی تم نے جو بارڈر کروس کرنی ہے نا ذرا اس کی لئے تیاری کر لینا یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے میں کہوں کہ نہیں میں بہت بہادر آدمی ہوں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے یہ بہادری ایک طرف ایک پروسیجر ہے بہادری ایک طرف یہ پروسیجر ہے یہ نپٹانا پڑے گا آپ کو اب میں آپ کی خدمت میں فائنلی سلسلے میں ارز کروں گا اس کائنات میں ہم لوگوں کے علم اور آگہی میں جو کچھ ہے امیر المومنین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے مولا امیر المومنین سے بڑھ کر نہ دنیا کا کوئی جاننے والا ملے گا نہ آخرت کا کوئی جاننے والا ملے گا اور مولا امیر المومنین ہم سے کہہ رہے ہیں آگے کی راستے کیلئے ڈرو آہ من قلت الزاد وطول السفر فرمانے ہیں افسوس کتنا لمبا راستہ ہے اور زادے راہ جو میرے پاس ہے ہم جیسوں کے پاس ہے کتنا کم ہے اس پر اسرار کیا ہے نہجو بلاغ کے اندر آپ نہجو بلاغ کے ماشاءاللہ خطبہ پڑھتے ہیں کتنی اچھی بات ہے آپ نے کام کیا ہے اللہ آپ نے خیر نصیب فرمائے اس کام کے اوپر زیادہ دیکھئے کہ پورے نہجو بلاغ کا مین ٹاپک کیا ہے اور یہ نہجو بلاغ کس کی سپیچز ہیں ان کی سپیچز ہیں جو انہوں نے اپنے رول کا ٹائم میں دی ہیں جب وہ رولر ہیں انہوں نے دی ہیں یہ جو نہجو بلاغ میں خطبات آپ کے پاس ہیں مکتوبات آپ کے پاس ہیں شاید نائنٹی پرشن سے زیادہ اس ٹائم کے ہیں جب امام رولر ہیں بینگ رولر انہوں نے یہ خطبے دی ہیں یہ لیٹرز لکھے ہیں اور ان کے اندر جو مین ٹاپک آپ کو نظر آئے گا وہ آئے گا تقویہ بھئی یہ ایک رولر ہے آپ تصور کیجئے کوئی شہر کا رولر ہو اور وہ اس پیچز دے تو اس کی اس پیچز میں مین ٹاپک کیا بنے گا شہر کے مسائل بنیں گے ادھر ادھر کی چیزیں بنیں گی امام نے فرمائے رہے ہیں نہیں ان سب چیزوں کو میں حل کروا دوں گا تم سے کب؟ جب تم تقویہ اختیار کرو اپنے معاملے کو سمجھنے ہی کوشش کرو اب یہ جو دنیا ہے اس کو امام نے اپنے کلمات کے اندر دھوکے کی جگہ اسی لیے کہا یہ دھوکہ ایسے ہی دیتی ہے ہم لوگ اپنے جندگی میں گھومتے رہتے ہیں بس وہ لاؤ بالی پن دیکھ لیں گے ہو جائے گا کوئی تعویل اپنے دماغ سے نکالیں گے اس کی مجھے اتنی پرواہ نہیں ہے کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو فارق کریں گے جبکہ جو زیادہ جانتا ہے جو زیادہ طاقتور ہے جس کے پاس بہت زیادہ علم ہے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں تمہیں ڈرنا چاہیے تو اچھا پریکٹیکل ہی آپ کو کیا کرنا چاہیے کل میں نے کہا تھا بھئی جو بھی کام ہونا چاہیے پریکٹیکل ہونا چاہیے پریکٹیکل ہی آپ کو کیا کرنا چاہیے کل میں نے آپ کو چھوٹا سا ہی اسائنمنٹ عرض کیا تھا چونکہ میں پڑھاتا بہت زیادہ رہا ہوں تو مجھے اسائنمنٹ دینے کی عادت پڑھ گئی ہے چھوٹا سمیں نے اسائنمنٹ یہ عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کے اوپر گوھر کیجئے گا کہ اگر آج رات مجھے امام کے سامنے پہنچنا ہو آج ہی امام تشریف لائیں میرے پاس اتنی خوبیاں ہیں کہ میں امام کے لشکر میں پہنچ جاؤں میں آپ کی حدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا اب چاہے مردوں چاہے قواتینوں دونوں کا اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی ختمت میں اور عرض کروں گا ذہن کو نزدیک لانے کے لیے درود بھیجے گا محمد وعالی محمد وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے میں بار بار کہتا ہوں ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں امام کی ایک نظر چاہیے نور کا وہ ایسا سورس ہیں کہ اگر ایک دفعہ انہوں نے انعیتاً نظر ڈال دی تو معاملہ ختم ہو گیا پھر تو معاملہ یہ حل ہو گیا مانا کوئی آدمی مولا چھٹے امام سے ملنے کے آئے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنے جاتا ہے امام سے وہاں پہ کوئی موجود تھے امام کے خدمت گزار ان سے کہتا ہے کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں امام کو اطلاع دے دو جاتا ہے امام کو اطلاع دے دا ہے کہ فلانی شخص ملنے آیا ہے یہ جب کہتا ہے امام کی خدمت گزار سے کہ جا کے میری اطلاع دے دو کہ میں ملنے آیا ہوں تو یہ جو خدمت گزارتا ہے یہ کہتا ہے دیکھو میں اندر جا کے اطلاع دوں گا ظہوری نہیں ہے امام ابھی ملیں چونکہ بہت مشتاق تھے ملنے کے لیے بہت زیادہ مشتاق تھے یہ ملنے کے لیے ان کا نام انوان بسری ہے اس کے اوپر ہم نے تفصیلاً ایک پورا عشرہ پڑھا ہے انوان بسری کی روایت کیا ہے انوان بسری کو نصیت کیا کی امام نے اس کے پورا ایک عشرہ پڑھا ہے انوان بسری جب ملنے گئے امام سے تو کہا کہ امام سے مجھے ملنا ہے تو خدمت گزار نے دیکھا کہ یہ آدمی اتنا زیادہ بیتاب ہے ملنے کے لیے تو ان کو کہا کہ دیکھو میں ملنے کے لیے تمہاری اطلاع تو دوں گا لیکن اگر امام کہیں کہ ابھی نہیں ملنا تو تم پریشان نہیں ہونا تم کل دوبارہ آ جانا پہ اس نے کہا یہ بچارہ بہت بیتاب ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ کچھ اور عجیل یہ گیا اور اس کے بعد واپس آ کر اس نے کہا کہ میں نے تمہارا سلام امام کو پہنچایا ہے امام نے بھی تمہارے لیے سلام کہا ہے یہ جو انوان بسری ملنے آئے تھے جب انہوں نے سنا کہ امام نے بھی مجھے سلام کہا ہے بہت خوش ہوئے خدمت گزار نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم آج نہ مل پاتے نہ میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے کہ جس کو امام سلام کہلوا دیں وہ اس کے لیے بہت ہے یہ بہت ہے تو یہ جو تمہیں سلام نصیب ہو گیا ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے یہ اتنا آسان نہیں اس خاطر میں بار بار درود بھیجواتا ہوں کبھی کبھی کم سے کم شروع میں بھیجواتا ہوں کہ امام کی ایک ہمیں نظر لذب چاہیے اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ جس کو اللہ نے ہم پر حاکم بنایا ہے ناؤزباللہ بے خبر حاکم نہیں بنایا ہوگا ہماری دنیا کے جو حکامیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ نہ جانتے ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا گزر رہی ہے لیکن جس کو خدا نے ہمارا حاکم بنایا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو خبر نہ ہو کہ کیا گزر رہی ہے تو آپ سے ایک سادہ سوال پوچھتا ہوں یہ جو امور آپ یہاں بیٹھے ہوں گے اور امام کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے یہ امام کو پتا ہوگا ہے یا نہیں پتا ہوگا تقریباً ناممکن ہے کہ پتا نہ ہو تقریباً ناممکن ہے تو پھر ہم نے ایک نظر لس چاہیے ہوتی ہے اپنے امام کی طریقے دیئے امام کی طرف سے ایک بار پھر اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے درود بیجیں محمد وآلہ بس تیزی سے میں ایک مثال اور آپ کی ختمت میں آس کروں گا تاکہ آپ اپنی تیاری کے معاملے میں تھوڑا سا کسی اور طریقے سے بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کر لیں اور سیریسلی کچھ ایفرٹس آپ کی طرف سے ہونے چاہیے دیکھئے ایسان محترم ہم جیسا کوئی آئے یہاں پر ایک دن یا دو دن بولے اور چلا جائے اور آپ کے اندر کوئی پوزیٹیف چین نہ آئے تو یا تو ہم نے گلتی کی ہے یا آپ نے گلتی کی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں نے گلتی کی ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں صحیح چل رہے ہوں اور آپ کے اندر کوئی پوزیٹیف چین نہ آئے یہ ہی پوزیبل نہیں ہے یا تو ہم دونوں نے گلتی کی ہے یا کسی ایک سائٹ نے گلتی کی ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ ایسا دیکھنا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ میں آپ کا بغضہ رہا کروں آپ کے اندر کوئی پوزیٹیف چین مجھے چاہیے مجھے کل قیام ایک دن جواب دینا پڑے گا اس کا تو میں آپ کی خدمت میں ایک اور طریقے سے ارز کر رہا ہوں وہ اس طریقے سے ارز کروں گا کہ بس فرض کر لیجئے کہ آپ کے شہر میں کوئی بہت معزز محترم آئے اور آپ سے کہے کہ مجھے تمہارے گھر آنا ہے تو آپ کو اچھا لگی گا یا نہیں لگی گا اچھا لگی گا اب میں آپ سے صرف یہ ارز کرتا ہوں اگر امام وقت تشریف لائے آپ چاہیں گے کہ آپ کے گھر آئیں یا نہیں چاہیں گے چاہیں گے آپ آپ کی اور ہماری گھر اس قابل ہیں ان کے پاؤں ہمارے گھروں میں آ سکیں ان کے قدم مبارک ہمارے پاس آ جائیں ہم اس قابل ہو گئے ایک عجیب سی میں آپ کی مثال میردین میں آ رہی میں آپ کی حضرت میں ارز کروں میں کسی علاقے میں گیا اللہ نہ کرے کہ وہ بندہ خدا سن رہا ہو میں کسی علاقے میں گیا تو وہاں پر کچھ لوگ ساتھ مل کے رہ رہے تھے تو میں نے وہاں پر رکھی ہوئی ایک تولیہ استعمال کرنا چاہیی تو میں نے دیکھا کہ ان دوستوں میں سے جو وہاں پر بیٹھے ہیں ایک دوست تھوڑا سا کمفرٹیبل نہیں ہے تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ بھئی تولیہ استعمال کرنے میں اس کو کیا اتنی مشکل پیش آ رہی ہے خیر میں نے کچھ احساس نہیں ہونے دیا کسی کو لیکن بعد میں ایک دوست کو پتہ چل گیا اس کو اندادہ ہو گیا کہ مجھے کچھ احساس ہوا ہے تو اس نے آ کر مجھے ایک عجیب بات بتائی کہنے کہ مولانا یہ جو ہے نا یہ اس کی تولیہ تھی بہت معذرت کے ساتھ ارز کر رہا ہوں اسے اچھا ادمی ہے بہت اچھا ادمی ہے کہنے کہ مولانا یہ ایک جوہ خانے میں کام کرتا ہے یہ جانتا ہے اس کی کمائی صحیح نہیں ہے یہ نہیں چاہتا کہ اس کی غلط کمائی کے تولیے سے آپ ہاتھ صاف کریں دیکھ رہے ہیں جانتا ہے کہ اس کی کمائی صحیح نہیں ہے میں نے وضو کیا تھا میں وضو کر کے صاف کر رہا تھا تو کہنے گا کہ یہ ڈر رہا ہے کہ اس کی کمائی غلط ہے غلط کمائی کے تولیے سے آپ اپنا وضو ساپ کریں اس کو شرم آ رہی تھی اس خاطر یہ جرہ جھجک رہا تھا کہ تولیہ کوئی اور لینے آپ کسی طریقہ سے بات تو بالکل صحیح بند ہے خدا کی بات صحیح کی اس نے اللہ انشاءاللہ اس کو حلال طریقے سے کمانے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ میں آپ سے ایک اور بات کہوں گا میری کوئی ایسی کمائی زندگی میں ہو اور امام میرے گھر آ رہے ہوں کیا ہوگا جس گھر میں امام آنے والے ہوں مجھے یاد ہے بہت پہلے بہت پہلے کی باتیں ہوتی ہیں ایک زمانے میں کراچی میں گھر ہوا کرتا تھا وہ لوگ ایک نظر نیاز کرتے تھے اس نظر نیاز میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ ہماری نیاز چکھنے امام آئیں گے اس کام کو کرنے کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے گھر کے آخری منزل پر اوپر انہوں نے کمرہ بنایا تھا اس کمرے کو بنانے میں پاتا نہیں کتنی جدوجہد کی تھی کہ یہ حلال سے بنے اس میں یہ نہ ہو اس میں یہ نہ ہو پاتا نہیں کتنی انہوں نے اس میں جدوجہد کی جس دن نظر نیاز کرنا ہوتا تھا اس دن پورا اس کو دوبارہ پاک کرتے تھے اس میں کچھ کپڑے لٹکاتے تھے اور اتنی احتیاط کے بعد تیار کیے ہوئے کھانے کو اس جگہ پر رکھا کرتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ جب اتنی محنت کریں گے تو امام چکھنے آ جائیں گے بات تو صحیح ہے امام میرے گھر آنا چاہ رہے ہیں میرے گھر میں میوزک بچتا ہے آپ کو امام کو بلاتے ہوئے شرم نہیں آئی گی ان کے جد دیام جد اس قید خانے میں رہنا قبول کر رہے تھے جہاں عزیت ہو اس گھر کے مقابلے میں جہاں میوزک کی آواز آتی ہو مولا صاحب میں امام تھے ایک قید خانے میں تھے کسی نے اس قید خانے سے نکال کر ایک گھر میں لانے کی کوشش کی امام نے فرمایا ہے وہ قید خانہ بہتر ہے اس گھر میں میوزک کی آواز آ رہی ہے میں آنی آنا چاہتا ہوں اچھا آپ کے اور میرے گھر میں امام تشریف لانا چاہتے ہیں اچھا ہمیں گھر کو کیسا رکھنا ہوگا بھائی تو صحیح رکھنا ہوگا بھائی اب میں اسی طرح خانے سے تمام تفصیلات آپ خود سوچتے چلے جائیے ہماری خواتین کو کیسا ہونا چاہیے ہماری گھروں کو کیسا ہونا چاہیے ہماری کمائی کو کیسا ہونا چاہیے یہ سب باتیں آپ نے سوچ نہیں اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھے گا میں اس قابل ہوں کیا یہ کروں کہ یہ بھی مزاق میں اڑا دوں ہو کیرز کہہ دوں کیا یہ کیا جا سکتا ہے تو ایزا نے مطلب تھوڑا سا سنجیلگی سے اس کے اوپر گوھر کر لیے گا کہ بھائی آپ کو اور مجھے امام کو اپنے گھروں میں دیکھنا ہے ورنہ پھر دیکھیں تو پھر آپ اللہ جل اللہ جل کیوں کہہ رہے تھے اگر نہیں دیکھنا تھا یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ بھئی آپ اپنے موزے اپنے امام کو تکول آ رہے ہیں آپ اپنے گھر میں چاہتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے سابقہ میں سٹینڈرڈز بہت زیادہ تھے تو وہی سٹینڈرڈز ابھی بھی تو ہوں گے اور ان کے اجداد تاہرین میں تو کوئی فرق نہیں آیا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے محنت کر لیجئے آپ ممکن ہیں میں سے مجھ سے کوئی کہے کہ بھئی مولانا ہم کچھ بھی کر لیں وہ بات نہیں آسکتی چلو کوئی بات جہاں آپ مجبور ہو گئے وہاں تو شاید امام بھی معاف کرتے ہیں لیکن جہاں مجبور نہیں ہیں وہاں تو ہمیں خیال رکھنا پڑے گا تو آپ اور میں تھوڑا سا خیال کروں اس محبت کے ساتھ جو اللہ نے میرے اور آپ کے دلوں میں اہل بیت کے لیے ڈالی بھی ہے یہ محبت خدا عنہ مطال نے ہمیں بغیر امتحان کے نہیں دیئے اور یہ جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہے یہ ہماری اولاد میں پہنچے یہ بھی بغیر امتحان کے نہیں ہوں گا تو اس کے امتحان کی تھوڑی تیاری ہونے چاہیے اس کا ہمیں خیال لگنا چاہیے ایک بات اور کہوں گا آپ کہیں گے تھوڑی جذباتی باتیں زیادہ میں کر رہا ہوں لیکن اس محبت کی خاطر جو آپ کے پاس ہے میں ارز کر رہا ہوں عزیزان محترم ہمیں نسبتوں کا تھوڑا احترام کرنا ہوتا ہے نسبتوں کا احترام کرنا ہوتا ہے مثال دیکھیں مثال میں ہوں جو آپ جیسے کالیڈ میں پڑھیں میں بھی کالیڈ میں پڑھوں جس طرح آپ اپنے گھروں میں رہے میں بھی اپنے گھر میں رہوں دس بارہ سال کیلئے قوم چلا گیا ہوں باقی تو وہی کچھ ہے لیکن یہی اگر میں ٹوپی پہن لیتا ہوں ابا پہن لیتا ہوں ممبر پہ بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے یا نہیں رکھنا پڑتا ہے بہت خیال رکھنا پڑتا ہے چھوٹی سی اس نسبت کی وجہ سے دسیوں چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں کہ بھئی لوگ ہمیں اہلِ بیت سے منصوب سمجھتے ہیں کوئی ٹائٹل دیتے ہیں اچھا کچھ نہیں یہ خود ممبر کیا ہے کچھ لکڑیاں ہیں اس ممبر میں لکڑی ہے یہ لکڑی درختوں میں جی کسی ٹائم پر اسی سے ہم نے ممبر بنایا لیکن جیسے ہم نے نسبت دی کہ یہ ممبر رسول کی شبیہ ہے اب اس کے ساتھ کوئی عزت ہی کر کے دکھا ہے ہمارا دل جلے اچھا ہم سے کوئی کہے بھئی یہ وہی لکڑیاں ہیں جس سے تمہاری کرسیاں بنی ہیں جس سے تمہاری میزیں بنی ہیں اسی لکڑی سے تم نے یہ ممبر بنایا ہم کہیں گے بھئی لکڑی کوئی بھی تھی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے نسبت سے غرض ہے شباہت سے غرض ہے قرآن کریم کا قاغذ بھی تو وہی قاغذ ہوتا ہے قرآن کریم کا جو انک ہوتا ہے وہی انک ہوتی ہے مسجد جس پتھر اور سمنٹ اور بجری سے بنتی ہے وہ کچھ اور برجی ہوتی ہے کیا وہی کسی کمپنی کا سمنٹ لاتے ہیں وہ مسجد کے اندر لگا دیتے ہیں جیسے ہی ٹائٹل دیتے ہیں مسجد ہمارے پاس حکم آتا ہے اس کو نجس کرنا حرام ہے اب میں آپ سے ایک بات ارز کروں گا آپ کی نسبت اہلِ بیت سے نہیں ہے کیا اس نسبت کا پاس نہیں رکھنا چاہیے اس نسبت کا خیال نہیں ہونا چاہیے بعض ہم سے یہ کہیں گے کہ بھئی ہماری شفاعت ہو جائے گی شفاعت تو یقینن ہو جائے گی لیکن صرف پوچھنے کی ایک بات یہ ہے کہ جس کو نسبت ملتی ہے فیورز تو ملتے ہیں اسے لیکن اس کو تھوڑا خیال بھی تو رکھنا ہوتا ہے وہ خیال نہ رکھے اور چاہے فیورز ملتے رہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ میرے اندر چار چیزیں دیکھیں نا جو عام انسانوں میں دیکھیں تو آپ کچھ نہیں کہیں گے میرے اندر دیکھیں گے آپ میرے سے کہیں گے مولانا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو میں آپ سے کہوں بھئی میں تو کروں گا باقی سب بھی تو کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے باقی سب کریں یا نہیں کریں پھر آپ مولانا کیوں بنے تھے آپ مولانا کیوں بنے تھے شفاق تو سب کو مل جائے گی لیکن یہ بتاؤ تو محبہ اہلِ بیت کیوں بنے تھے اہلِ بیت سے نسبت کیوں بنائی تھی نسبت کا بھی تو خیال کرو گئی تو اجزان مہترم باقی لوگ کینیڈا میں کچھ بھی کریں آپ ذرا آپ اہلِ بیت کے چانے والے ہیں آپ کی ایک شناخت ہے لوگ آپ کو چار لوگ آپ کو پہچانتے ہیں آپ کو اور مجھے اپنے گھروں میں ذرا خیال لکھنا چاہیے تھوڑا احکام شریعہ کی طرف توجہ فرمائیے ان سب کی پابندی میرے اور آپ کی گھروں میں انتہائی ضروری ہے اور اسی طریقے سے اپنی بہنوں سے بھی عرض کروں گا کہ بھئی آپ کو چار لوگ یہاں ہاتھا دیکھتے ہوں گے آپ کی ٹریسنگ آپ کا طریقہ کار وہ سب یہ ریفلیک کرے گے بھئی آپ اہلِ بیت کے چانے والے ہیں ورنہ خدا نہ کریں نعوذ باللہ وہ نہ ہو جائے جو ہمارے امام نے ہم سے کہا ہمارے لئے عزت کا سبب بنو ہمارے لئے بیزتی کا سبب مت بنو ہمارے لئے خوبصورتی کا سبب بنو لوگ دیکھیں تحریف کرنے کے ہیں دیکھو اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں کتنے اچھے لوگ ہیں ایکسٹرا ایفرٹس چاہیے ہم لوگوں کی طرف سے اور خاص کر اس زمانے میں جب امام کا نام نعوذ باللہ تعالی برے طریقے سے لینے والے لوگ بڑھ رہے ہیں غلط طریقے سے پروپیگینڈاز کرنے والے بڑھ رہے ہیں دشمن اہلِ بیتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ٹیلیویزنز یہ ہے وہ چیلنز کھول کھول کے بیٹھے ہوئے اور بدنام کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہوئے پکچرس لے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو بھئی چارت پاتے ہیں پھیل رہے ہیں خیال کرو آپ کو اللہ انشاءاللہ میرے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ ہمیں وقت کے امام کی اس نسبت کا حق ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعالی محمد اب چونکہ چند منٹس اور ہیں میرے پاس تو میں ایک ٹوپک اور آپ کی خدمت میں اسی معاملے میں اپنی تربیت کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا درود بھیجے گا محمد وعالی محمد میرے جیسے طالب علیم کے لیے اس کو مجھے تقریباً بتیس سال ہوگا ہے طالب علیم بنے میں تیٹی ٹوئیر سے چونکہ بعض اوقات ہمارے بچوں کو وہ نمبرز اردو والے سمجھ میں نہیں آتے اس نے میں اردو میں کم از کم انگلیش میں بول دیتا ہوں تاکہ نمبر سمجھ میں آتے تو یہ جو تیٹی ٹوئیرز تھے یہ میرے لیے ایکسپیڈنس کے حساب سے بہت امپورٹن تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار ہمارے سامنے ہمارے جیسے طالب علموں کے سامنے چیلنج آتا ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے اب تو ہمارے زمار کے بات کے اوپر سوچنے پر مجبور ہوتا ہے بھئی کیسے کرنا ہے اور وہ جو کرنا ہے ان میں سب سے امپورٹنٹ کام کونسا ہے مثال کی طور پر مجھ سے کوئی یہ پوچھے بھئی تمہیں اتنے سال ہو گئے تھے ٹوئیرز ہو گئے طالب علم بنے ہوئے تمہاری لائف کی اوبجیکٹیو میں وہ جو دنیا اور آخرت دونوں پر شامل ہو پہلا اوبجیکٹیو کیا ہے پرائم اوبجیکٹیو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا دنیا اور آخرت دونوں کے لئے ضروری ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لئے ضروری ہے وہ پہلا اوبجیکٹیو کیا ہے تو میں کہوں گا تذکیہ نفس پہلا اوبجیکٹیو کوئی دولت کوئی مال کوئی خدمت کوئی شہرت اس کی جگہ نہیں آسکتی مثلاً میں اگر یہ کہوں نہ کہ میں نے اب تک الحمدلہ رب العالمین مثلاً پندرہ سو سے اوپر مجلسیں پڑھی ہیں فرض کر لیجئے جو ریکارڈڈ موجود ہیں اور یہ میں نے جو پڑھ لی ہیں اس کے ہوتے ہوئے تذکیہ نفس کی کیا ظہورت ہے تو میں کہوں گا پندرہ سو نہیں ڈیر لاکھ بھی پڑھی ہوں اور تذکیہ نفس نہ کیاو تو بیکار ہو دائے گا قرآن کریم میں نے کہا ہے قَدْ اَفْلَحَا مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا کل آپ کی خدمت میں بات ہوئی تھی بری عادتوں سے لڑنا کتنا سخت ہے یہ تو تذکیہ نفس ہے یہ کیا ہے یہ تذکیہ نفس کیا ہوتا ہے آپ اپنی برائیوں کا انتخاب کرتے ہیں اسے آپ نے ختم کرنا ہے اچھائیوں کو دیکھتے ہیں جو نئی ہیں ان کو اپنے اندر بڑھا دینا ہے اس کو سمپل بورڈ میں کہتے ہیں تذکیہ نفس اچھائی اس کو تذکیہ کیوں کہتے ہیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈرز کروں گا عربی میں پودا لگانے کو تذکیہ کہتے ہیں جب کوئی انسان پودا لگاتا ہے تو ذرا مٹی ذرا صاف کرتا ہے اس گراؤنڈ کو تیار کرتا ہے اگر مٹی سخت ہو تو نرم کر دے گا بہت کیچڑ ہو تو تھوڑا سا اس کو خوش کرے گا پراپر جگہ ہونی چاہیے اس کے اندر تھوڑا سی کھاٹ بھی ڈلنی چاہیے وہ مٹی کو صحیح کرے گا پھر اس کے اندر پودا لگائے گا اس کے بعد مٹی کو تھوڑا کبر کرے گا پورا پودا بھی کبر نہیں ہونا چاہیے بلکل اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے پھر تھوڑا پانی ہونا چاہیے پانی کی کونٹیٹی صحیح ہونی چاہیے ہیٹ اس کے اندر صحیح ہونی چاہیے لائٹ بھی ہونی چاہیے یہ سب ایک دن کرے یا ہر روز بھی دیکھنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے ایک دن کا معاملہ نہیں ہوتا بار بار دیکھنا پڑتا ہے پھر جب بڑا ہو گیا درخت ہو گیا پھر تو ایک علیہ دا مسئلہ ہے لیکن شروع میں پانچ سی مہینے مسلسل دیکھنا پڑتا ہے اس سارے پروسیجر کو کہتے ہیں تذکیہ آپ کا ہمارا نفس ایسا ہی ہے ہر روز دیکھنا پڑتا ہے اس کے اندر کوئی جھاڑی تو نہیں ہو گئی اس کی کوئی شاک کٹ تو نہیں گئی ہے اس کو پانی سہی ملا ہے یا نہیں ملا ہے ہر روز دیکھنا پڑے گا آپ کو تب کہیں جا کر نفس کا تذکیہ ہوتا ہے اور قرآن کریم فرماتا ہے جس نے تذکیہ کیا بس وہ کامیاب ہوا اچھا میں ایک اور بات پوچھتا ہوں چونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان کہیں اور چلا جاتا ہے تو سوچتا ہے یہ پرانی جگہ کی بات نہیں تھی ہم نئی جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا تو مجھے آدھے کسی نے بتایا ہم کراچی کے لوگ جو پاکستان کے لوگیں بچارے لائٹ کے مارے ہوتے ہیں کہیں دبائی میں آیا اس سے ملنے کیلئے تو اس نے اس کو اپارٹمنٹ دکھایا کہ دیکھو میرا یہ اپارٹمنٹ ہے یعنی یہ 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 وہ ہے تو اس میں ایک بالکونی تھی تو بچارہ وہ کراچی کا آیا وہ بالکونی دیکھتی کہ انہوں نے کہا ہاں یہ بالکونی بہت اچھی جگہ ہے یہاں ہم آتی ہے لائٹ چلی جائے تو یہاں آکے بیٹھ جائے تو اس نے کہا بھائی صاحب یہ دبائی لائٹ نہیں جاتی کہاں ہو تم تو بعض وقت کیا ہوتا ہے ہم لوگا دماغ پرانے پر چل رہا ہوتا ہے پھر کسی نئی جگہ جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ نئی جگہ ہے یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے اب ظاہر ہے کہاں بھائی کوئی وینکور میں لیڈ جائے رہی ہے کیا وینکور میں پانی کٹے گا کیا نہیں یہ سب مسئلہ نہیں ہے تسکی نفس ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں تسکی نفس تو وینکور میں بھی ہوگا یہ سب کراچی کا نہیں ہے خوم اور نجف کا نہیں ہے یہ تسکی نفس ہر جگہ کا ہوتا ہے کہیں پر بھی جاؤ میرے ریخ پر بھی جاؤ گے نا تسکیہ نفس ہوا آپ کو اپنے نفس کے اندر دیکھنا پڑے گا میرے میں اچھائیاں کتنی ہیں میرے میں برائیاں کتنی ہیں اس برائی کو ختم کرنا ہے اچھائی جو نہیں ہے نعوذ باللہ تعالیٰ اسے بڑھانا ہے تو بھئی تسکیہ نفس ایک ایسا assignment ہے جو آپ کہیں پر بھی جائیں گے یہ چلے گا اب مثال کے طور پر میرے جیسے آدمی کیا بھئی ایسا ہے کچھ لوگ تو اپنے شہروں میں رہتے ہیں میری تو آدھی زندگی پہیے پہ گزرتی ہے تو میں جب شہر میں رہوں گا تو تسکیہ نفس ہوگا اب جب میں ٹرابلنگ میں رہوں گا تو یہ میری چھٹی ہوگئی ایک رات کی بھی چھٹی نہیں ہے دن تو بھول جاؤ ایک رات کی بھی چھٹی نہیں ہے تسکیہ نفس پرمننٹ جوب ہے کرنے ہی کرنا ہے جوب والوں نے بھی کرنا ہے بیسنس بین نے بھی کرنا ہے سب نے کرنا ہے آیت اللہوں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے سب سے زیادہ کرنا ہے سب سے زیادہ ان لوگوں نے کرنا ہے جس نے جتنے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے تسکیہ نفس اترہ ہی زیادہ کرنا ہے مولا نے فرمایا ہے اس سے پہلے کہ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو رہنما بناو اپنے نفس کو کنٹرول کرو اچھا بھئی آپ کہیں گے چلو ہماری جان چھٹی ہم نے کسی کو لیڈ نہیں کرنا ہے خاندان کو اسے لیڈ کرنا پڑتا ہے بچوں کو تو سکھانا پڑتا ہے اچھا یہ بچے نہیں سیکھیں گے تو ذمہ داری ہماری ہے کیا ہاں شاید بولو ایٹین نائنٹی پرسنٹ ذمہ داری ہماری ہے ہمیں کرنا ہوتا ہے خود نہ کریں تسکیہ نفس بچے سیکھ لیں گے نہیں ایک رول آف تھم ہے کیا جس کے اندر خود نہ ہو وہ کچھ نہیں دے سکتا جس کے اندر خود نہ ہو وہ نہیں دے سکتا جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں فاقد الشیح لا یغطی جس کے اندر خود نہیں ہے جس کے پاس خود نہیں ہے وہ کیا دے گا تو ایسا نے مطلب یہ سیریس سٹاف ہے تسکیہ نفس کرنا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو جمع کرنا ہوتا ہے تو یہ وہ اسائنمنٹس ہیں جو آپ کے پاس ہیں چاہے آپ اپنے ملک کے اندر ہوں چاہے وینکور کے اندر ہوں کہیں پر بھی ہوں یہ آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں اور اس میں کوئی جھٹی نہیں آئیں گی اسی پر آپ کا اور ہمارا قربتہ ہوگا میں نے بہت سیریس باتیں کرنی ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا یاد دلا کے جاؤں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور مشکل میں فسے رہ جائیں اور آپ کی سمجھ میں نہ آئیں ہمیں تھوڑا سا ایک بات اس سے ملاتے ہوئے ارز کروں گا درود بھیجے گا محمد وعالی محمد پر صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد ایزان محترم یہ جو جس زندگی میں میں اور آپ مشہول ہیں اس زندگی کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ یہ انسان کو سوچنے کا موقع نہیں دیتی یہ انسان کو سوچنے کا موقع نہیں دیتی میں قرآن کریم نے ایک منظر بیان کیا ہے وہ منظر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جیسے میں نے جملہ کہا ہے وہ منظر میرے ذہن میں آگیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعالی محمد اللہ محمد وعالی محمد بہی جو خدا ہمارے ساتھ رشتہ رکھتا ہے تعلق رکھتا ہے یہ تعلق ماں سے زیادہ مہربان ہونے کا ہے سب سے زیادہ قرآن کریم میں جس پہ اسرار آیا ہے وہ خدا کی رحمت ہے ایک جگہ پہ فرماتا ہے کتبہ عال نفس الرحمہ اس نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے کتبہ عال نفس الرحمہ یعنی مثلا مجھے آدھے ہم لوگ جب عقائد کے پیپرز دیا کرتے تھے تو عقائد کے پیپرز میں بعض ٹیچرز ذرا ٹریکی کوسٹنز پوچھا کرتے تھے تاکہ پتا چلے کہ بھئی عقائد ان کو پتا چلے بھی ہیں یا نہیں پتا چلے تو مجھے آدھے کسی نے ایک دفعہ بہت ٹریکی کوسٹن پوچھا اور انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ خدا کا عدل زیادہ وسیع ہے یا علم زیادہ وسیع ہے اب اس کا ایک سادہ سے جواب ہے کہ بھئی اس میں وسط اور کمی کوئی نہیں ہوتی لیکن بھارہ اس میں ٹریک بہت زیادہ ہے تو ایک بہت ٹریک ہے کہ خدا کا عدل زیادہ ہے یا خدا کی رحمت زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں خدا نے قرآن کریم میں ہم سے کہا ہے کہ میری رحمت میرے عدل پہ بھی بھاری ہے سب کے ساتھ عدل کرے تو کیا ہوگا ایک بندہ روح زمین پہ نہیں بچے گا سب ختم ہو جائیں گے تو فرماتا ہے میں عدل نہیں کرتا میں رحمت دکھاتا ہوں دعا قنود اہل بیتنے سکھا یا ربنا عاملنا بفضلکہ یا خریم ولا تعملنا بعدلکہ یا رحم اے خدایہ ہم سے اپنے فضل و کرم کا معاملہ کر ہم سے عدل کا معاملہ نہ کر فضل و کرم ہمیں خدا کا فضل و کرم چاہیے فضل و کرم کا معاملہ کر عدل کا معاملہ نہ کر تو یہ خدا ہے اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں خلق کیا اپنے رحمت کے ذریعے ہمیں لے کے چلا ہے بہت ذریف ایک نکتہ ہے آپ کو کبھی کسی نکتے سے مزا لینا ہو تو اس کے اوپر گوھر کیجئے گا جب حضرت یوسف کے بھائی ان کے سامنے آئے ہیں اور ان سے مانگا کہ ہمیں کھانا دے دے جب دوسری دفعہ کھانا لینے آئے قرآن کریم میں ہے بہت مسئیبت میں تھے تنگی میں تھے کھانا نہیں تھا لینے آئے گندم حضرت یوسف عزیز مالک تھے تو ان سے کہا یا ایوہ العزیز مصنا و اہلنا الزر و جئنا بے بضاعت مزجات فعوف لنا الكیل و تصدق علینا کہا یا ایوہ العزیز اے حاکم مصنا و اہلنا الزر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سختی کا سامنہ ہے و جئنا بے بضاعت مزجات اور جو کچھ ہم لے کر آئے یہ بہت قلیل ہے یہ حقیر ہے ہمیں معلوم ہے جس گندم کو ہم مانگ رہے ہیں اس کی قیمت یہ نہیں بنتی یہ بہت کم ہے فعوف لنا الكیل اب بھی تو وزن ہمیں پورا دے دے و تصدق علینا باقی ہمیں معاف کر دے ہمیں خدا سے یہی کہنا ہے یا ایوہ العزیز مصنا و اہلنا الزر خدا یا سختی کا سامنہ ہے جئنا بے بضاعت مزجات جو کچھ ہم لے کر آئے ہیں یہ بہت قلیل ہے یہ بہت حقیر ہے جو تونے ہمیں ذمہ داریاں دیتے ہیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اوفلنل کہیں اب بھی ہم کہہ رہے ہیں خدا جزا پوری دے دے و تصدق علینا باقی ہمیں معاف کر دے ہمارا خدا سے رشتہ ایسا ہونا چاہیے کم سے کم اتنی فرما برداری دکھائیں کہ کل خدا کے سامنے جا کر یہ کہہ سکے کہ خدا یا اللہ جو لائم وہ تو حقیر ہے یہ تو معلوم ہے لیکن تو معاف کر دے تو اب اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا بھئی یہ جو خدا کا رشتہ ہے وہ اتنا اچھا رشتہ ہے اتنا اچھا تعلق ہے ہمیں رحمت کی طرف لے کر جا رہا ہے ہم نے رحمت کی طرف بڑھنا ہے کہاں ہے مشکل کہاں ہے وہ رحیم ہے وہ قریم ہے دعوتیں دیتا ہے میں نے بھی سوچا ہوا ہے مشکل کہاں ہے مشکل ساتھ اسی ایک جگہ ہے جہاں مجھے پتہ ہے کہ یہ نافرمانی ہے وہ نہ کرو جو مجھے پتہ ہے کہ غلط ہے بس وہ نہ کرو باقی خدا ماف کر دے گا آپ اپنی زندگی میں کیا کریں اتنا میں نے آپ کا وقت دیا تقریباً چالیس منٹ کے قریب اب اپنی زندگی میں صرف ایک بات کا جائزہ لیتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ غلط ہے صحیح نہیں ہے وہ نہ کریں باقی خدا چھوڑ دے گا ماف کرے گا مثال کے طور پر چھوڑی چھوڑی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ خدا چاہتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم کرنا صحیح نہیں ہے ختم کرو اس کو چھوڑی چھوڑی چیزوں کو لے کے بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے اس خدا کی رحمتوں کے مقابلے میں اس خدا کی فضل و کرم کے مقابلے میں آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا آج دہب العرض ہے زمین کے پھیلنے کا دین ہے تو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھئی رات کو کچھ نہ کچھ ضرور کر لی جائے گا صحیح ہے اور آج کا دن جو تھا وہ اسی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی کہ بھئی ہمیں خدا کی نعمتوں پر توجہ دینی چاہیے خدا کی انعائتوں پر توجہ دینی چاہیے آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے چھوٹا سا ہی کام کر لیجئے دیکھیں ہم تو دو دن کیلئے آتے ہیں تو ہم دو دن میں بہت سارے کام نہیں کر سکتے لیکن ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے دو دن میں کوئی ایسا سپارک چھوڑ جاؤ جو لوگوں کی زندگی کو پوزیٹیو ڈائریکشن میں لے چلے اس پوزیٹیو ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے کل میں نے آپ کی خدمت میں نسخہ عرض کیا تھا تقرار بہت ضروری ہے ورنہ لوگوں کی زینوں سے نکل جاتی ہے کتنے مشغول ہو گئے ہیں دنیا کے اندر آنا و جانا ہی سب بات ہیں کل میں نے آپ کی خدمت میں نسخہ عرض کیا تھا جو کام کرنے لگے ہیں اپنے آپ سے پوچھے گا اس سے امام خوش ہے خوش ہے تو کروں ورنہ پھر کیوں کروں امام کا دل دکھا کہ کوئی خوشی ملے گی کبھی بلکل ساپ ساپ بات کرو تاکہ آپ کے لئے لگی بندی باتیں نہ ہو بلکل کھلی کھلی ہوں رات کو میں سونے والا ہوں صبح کو مجھے اٹھنا ہے کتنے بجے کا الارم لگاؤں فجر کی نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھوں گا تو خوش ہوں گے یا پڑھوں گا تو خوش ہوں گے وہ الارم لگاؤ جس سے امام خوش ہوں اتنے بجے اٹھو جتنا امام خوش ہوں اچھا بعد میں پھر میرے صاحب نے ایک کہانی کوئی نہ کہہ یہ فقہ میں کیا واجب تھا یا حرام تھا میں کہوں گا اچھا بھئی ایسا ہے جیسا بھی تھا یہ بتاؤ ابھی امام کو خوش کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا امام کو ناراض کرنا ہے تھوڑا سا خیال کر لو چھوڑی چھوڑی بات تم پر امام کو ناراض کرنے سے کیا فائدہ ابھی میں بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں باپ لوگ برا نہیں مہنیے گا بات میں سے میں ابھی اگلے چند گھنٹوں میں یہاں سے چلا جاؤں گا میرا معاملہ ویسے بھی آسان ہے چھوڑی سے ایک بات ہے بھئی اتنی اتنی سی باتیں پردہ واجب ہے یا نہیں ہے ہے واجب پردہ کروں گا تو امام خوش ہوں یا نہیں کریں تو امام خوش ہوں بہنوں کی طرف سے سوچیں ہی کوش کرو اگر یہ پردہ کر لیں تو امام خوش نہیں ہوں گے کر لو بھئی اتنی آسانی سے امام کی خوشی لے سکتے ہو تو ناراض کر لو اسی طرح مثلا ہمارے جو دو سہباب مرد ازرات ہیں فق میں کہو واجب ہے یا نہیں میں کہتا ہوں چھوڑ دو واجب ہے نہیں یہ بتو اگر دھاڑی رکھ لوگے تو امام خوش ہوں گے دھاڑی کاٹو گے تو ناراض خوش ہوں گے کاٹنے پر خوش ہوں گے ان کے اجداد ان کی اولاد ان کے اصحاب کسی کو سنایا آج تک بھائی تو رکھ لو اس میں اب کون سا یعنی تیر اور نیزہ لگ رہا ہے رکھ لو اس میں کیا مسئیبت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے دیکھو مثلا جوان ہیں کوئی کہتا ہے مجھے اس کام کی عادت ہے میں اس سے کہتا ہے اچھا عادت تو ہے لیے بتاؤ کہ اس کو چھوڑ دو تو امام خوش نہیں ہوں گے تمہیں یہ عادت عزیز ہے یا امام عزیز ہے ہم امام کو غائب کیوں سمجھتے ہیں مجھے سن میں نہیں آرہا واقعہ آپ خود تصور کرنا امام غائب ہیں یا ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں امام غائب نہیں ہیں ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں ورنہ امام تو ہیں پہلے نہیں کتنے لوگ ملتے ہیں کتنے لوگ خبریں دیتے ہیں کتنے لوگوں نے کہا امام کو ہم نے دیکھا ہے امام غائب نہیں ہیں ہم لوگ چھپے ہوئے ہیں ہم لوگ کے آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں تو بھائی وہ دیکھ رہے ہیں وہ تمہارے عمال کو جہانتے ہیں تو جو کر رہے ہو ایسا کرو کہ وہاں کو خوش کرو بلکہ میں تو ایک اور کام کروں گا آپ ہفتے بھر میں اپنے لیے ایک اسائنمنٹ بنا لو چلے ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد و عالی محمد جاتے جاتے آپ کی خدمت میں ایک نسخہ عرض کرتا ہوں بہت سارے کاموں کو آسان کرنے کا اس کو میں نے کئی دفعہ آزمائے اپنی زندگی کے اندر کئی دفعہ سینکھوں دفعہ شاید آزمائے چکا ہوں میں نے دیکھا کہ میں بھی وہی کام کروں گا جو میں نے بھی شروع میں کہا ہم بعض اوقات پہلے بتاتے ہیں ایکسپرٹس نے یہ کہا ہے تو لوگوں کا دل مطمئن ہو جاتا ہے پھر بعد میں کہتے ہیں بھائی خدا بھی یہی کہہ رہا تھا تو وہ ایک کتاب ہے چھوٹی سی انگلیش میں یہ ہے تو آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا چھوٹی سی کتاب ہے امیر باپ غریب باپ یہ کتاب کہیں مل جائے آپ اس کو پڑھ لی جائے پی ڈی ایف ای مل جاتی ہے تو آپ کو کوئی پیسی بھی خرش کر نہیں دورت نہیں چھوٹی سی کتاب ہے اس کے اندر یہ تو بندہ ہے یہ بزنس مین ہے ریال اسٹیٹ کا کام کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں امریکہ کے مختلف اسٹیٹس میں جاتا ہوں وہاں پہ پرپرٹیز خریدنے کے لئے تو کہنے گا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک اسٹیٹ میں گیا میرا کام نہیں ہو رہا تھا میں کوئی پرپرٹی ڈونڈنا چاہ رہا تھا کوئی ملکیں نہیں دے رہی تھی اور مجھے سوچنا تھا کہ بھئی میں اتنی دور آیا بھی ہوں میں نے اپنا ٹائم بھی لگایا اتنا میں نے پیسے بھی خرش کر دیئے یہاں پہ کوئی کام ہی نہیں بن کے دے رہا ہے تو کہنے گا کہ میرے ذہن میں آیا کہ مجھے کسی نے کل کال کیا تھا اور اس نے مجھے ایک کام کہا تھا کمائی تو میری کوئی نہیں ہونی ہے لیکن بہرحال دوست ہے ایک بات کہی ہے اس نے تو میں چلو ابھی وہ کر دیتا ہوں تو کہنے گا میں نے اس کا کام نپٹایا جیسے ہی میں نے اس کا کام نپٹایا میں نے دیکھا میرا کام بھی صحیح ہو گیا یہ مسلمان نہیں ہیں اور میں کیا بنوں فورشنیٹ یا انفورشنیٹلی یہ مسلمان نہیں ہیں کہنے گا میں نے اس کو ٹیسٹ کیا کہ بھئی یہ کیا ہوا پہلے میرا کام نہیں ہو رہا تھا میں نے کسی اور کا کام کر دیا پھر میرا کام ہو گیا تو کہنے گا کہ میں نے اس کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا کہ میں جہاں کسی سٹیٹ میں جاتا تھا کام کرنے کے لیے کوئی پرپرٹی خریدنے کے لیے پہلے میں جا کر کسی اور کا کام نپٹا دیتا تھا پہلے میں کسی اور کا کام نپٹاتا تھا میں دیکھتا تھا جیسے میں کسی کا کام نپٹاتا ہوں میرا مشکل ہے میری کام ہو گیا تو کہنے گا اس نے اپنے کتاب میں عجیب جملہ لکھا کہنے گا یہ میں نے بہت ٹیسٹ کیا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی بعض اوقات انٹینشن بھی چل جاتی ہے صرف نیت کر دونا کہ میں کروں گا تو کہنے گا وہیں کام صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا میں نے سوچا بھئی یہ جو کچھ باتیں کہہ رہا ہے یہ دین میں ہے یا نہیں ہے ایکزیکلی دین ہم سے یہی کہہ رہا تھا خدا ہم سے کیا کہہ رہے کہہ رہے تم میرے بندوں کی مدد کرو تمہاری مدد میں کروں گا اس کا ایک پیک ہے تم خدا کی نصرت کرو خدا تمہاری نصرت کرے گا کسی کی مدد کرو تو اب میں آپ کی خدمت میں جو کہانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے ایک فورمولا ہمیشہ کے لئے آپ اس کو پہلے ٹیسٹ کر لیجئے آزمائیے پھر آپ مطمئن ہو جائیں جو اس پر عمل کریں جو آپ کو چاہیے وہ دوسروں کو تھوڑا تھوڑا دینا شروع کرنے ہیں جو آپ کو چاہیے وہ دوسروں کو تھوڑا تھوڑا دینا شروع کرنے ہیں مثال کے دور پر پیسے سے شروع نہ کروں انہاں اسی میں پھر جائیں گے سب لوگوں خوشی چاہیے یا نہیں چاہیے خوشی چاہیے کسی کو خوشی دو جیسے ہی آپ کسی کو خوش کرتے ہیں اللہ آپ کی خوشیوں کی دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے اچھا آپ کو عزت چاہیے یا نہیں چاہیے عزت چاہیے عزت دو جیسے ہی آپ دوسروں کو عزت دیتے ہیں خدا آپ کی طرف عزت کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے اب ایک اور بات بھی ارس کرتا چلوں چونکہ مغرب کا وقت نسلی کر رہا ہے وقت بلکل ختم ہے غلط میں بھی چلتا ہے یہ غلط میں بھی چلتا ہے وہ کیا میں نے کسی کے ساتھ مسخرہ کیا ہے آپ کیا ہونے والا ہے تیار ہو جاؤ اب تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے اچھا اس فارمولے کا ایک اور حصہ بھی ہے میں کسی کو تھوڑا دیتا ہوں خدا مجھے زیادہ دیتا ہے میں تھوڑا سا پیسہ صدقہ کرتا ہوں پیسہ بڑھ کے زیادہ آتا ہے میں تھوڑی عزت دیتا ہوں خدا زیادہ عزت دیتا ہے میں کسی کا تھوڑا مسخرہ کروں میرا زیادہ ہوگا اس سے بڑھ کے ہوگا میں نے کسی کا دل تنگ کیا ہے کسی کے دل کو غم دیا ہے بیٹا اب تیار ہو جاؤ بہت سارے غم تمہیں طرف آنے والے ہیں اس فارمولے کا تیسرا پارٹ بھی ہے وہ کیا ہے جب میں کسی کو خوشی دیتا ہوں تو میں اس وقت دیتا ہوں جب میں دینے کے قابل ہوں جب خدا مجھے خوشی دیتا ہے تو ایسے وقت دیتا ہے جب کہیں سے آنے کا امکان بھی نہیں ہوتا ایسی جگہ سے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی جگہ پر قرآن کریم میں آیا ہے جو اللہ پر توقل کرے گا خدا اس کے لئے کافی ہے جو خدا کی خاطر تقوی اختیار کرے گا خدا اس کو رزق نسال کر دے گا پتہ نہیں کتنی دفعہ آیا ہے کہاں سے دیتا ہے خدا کہتا ہے تم پرواہ نہیں کرو یہ میرا کام ہے ایسی جگہ سے دوں گا تم سوچ بھی نہیں پاؤ گی صحیح ہے پوزیٹیف میں چلتا ہے نیگٹیف میں بھی چلتا ہے ہاں جی چلتا ہے اگر میں نے کسی کی بیزتی کی اب کیا ہونے والا ہے اب میری بیزتی ہونے والی ہے کہاں سے ہوگی جہاں سے میں بیزتی کا امکان دے ہی نہیں رہا تھا وہ میری بیزتی کرے گا جس کا کوئی چانس نہیں تھا بدقسمتی سے بعض اوقات یہ اولاد ہے بہت سخت کیسز میں یہ اولاد بھی ہو سکتی ہے پتہ نہیں کتنے واقعات میری دماغ میں اس وقت گھوم رہے ہیں ہم لوگ تو یہی کرتے رہتے ہیں جب ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں ہمارا پیچھے کا پروشیسر کام کرتا رہتا ہے اور وہ اپنے ڈیٹا میں سے سرچ کرتا رہتا ہے کہ کس کو آگے بڑھانا ہے پتہ نہیں کتنے واقعات گھوم رہے ہیں مغرب کا وقت نزدیک آ رہا ہے میں نہیں کوئی بھی واقعہ نہیں روں یہاں تک ہوا ہے بہرحال کہ ہمارے کسی دوست کے دوست نے کوئی بڑا غلط کام کیا ایک دن ہمارا دوست اس سے ملنے گیا تو وہ رو رہا تھا بیچارہ اس نے کہا کہ رو کیوں رہے ہیں ہمارے دوست نے اپنے دوست سے پوچھا روتے کیوں کہہ نے کہا میرا بیٹا ابھی مجھے تھپڑ مار کے گیا ہے اس بچے کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا زندگی لگا دی اس نے مجھے تھپڑ مارا تو ہمارے جو دوست تھا اس نے نہیں مارا ہے یہ اس حرام نے مارا ہے جو تُو نے اس کو کھلایا تھا تجھے پتا تھا تجھے کھلا رہے حرام یہ حرام عزت نہیں لاسکتا ایسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا اتفاقات پر نہیں بنی رہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ کا دین کہہ رہا ہے یہاں میں نے قانون پر بنایا ہے عزت دوگے عزت دوگے بے عزتی دوگے بے عزتی دوگے خوشی دوگے خوشی ملے گی لوگوں کو پیسہ دوگے تمہیں بھی پیسہ ملے گا خلوص نیت سے اللہ کے دین کو قبول کرو اپنی ذات پر محنت کرو دوسروں کے لئے دروازے کھولنا شروع کرو آخری نصیت آخری بات نصیت کہنے کا مجھے کیا حق ملتا ہے لیکن آخری بات دو انسان مت بنو ایک انسان بنو دکھانے کا اور چھپانے کا اور یہ غلط بات ہے اس کو منافقت کہتا ہے ایک انسان بنو جو اندر ہے وہ باہر دکھو اندر کو اتنا خوبصورت بناو کہ چھپانے کی ضرورت ہی نہ پڑے دوگنانے کی کیا ضرورت ہے اندر صاف کر لو بھائی جس کا اندر سے گھر خراب ہوتا ہے وہ اوپر سے چھپاتا ہے تم اندر سے گھر صاف کر لو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر معاملہ یہ ختم ہو گیا اجزان محترم زندگی اتنی مشکل نہیں جو ہم نے بنائی ہے اتنی مشکل نہیں تھی جو ہم نے بنائی ہے ان اس سنوں پر عمل فرمائیے اور پھر آپ زندگی کے مزے لیں جائے اور خاص کر جو میں نے بات آپ سے سیکنڈ لاس پوائنٹ کہا جو دوگے وہ ملے گا بڑھ بڑھ کے ملے گا ایسی جگہ سے ملے گا جس کو سوچ نہیں پاؤ گا اس کو پوزیٹیف میں بھی رکھئے گا اور گلت چیزوں کے معاملے میں بھی اپنے زندگی ان کو ہوشیار رکھئے گا کہ یہاں یہ اچھی چیزوں میں بھی یہی قانون ہے اور بری چیزوں میں بھی یہی قانون عمل میں آتا ہے انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کے اور ہماری نصرہ فرمائے اللہ کے حضور دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں مغرب کا وقت ہے اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اے پاک پروردگار ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے اے پاک پروردگار ان کی اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں قرآن و اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے قرآن و اہل بیت کی نورانیت نصیب فرمائے پرچھا میں قرآن و اہلِ بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما اے خدا یا حجتِ خدا کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما اے پاک پروردگار تجھے واسطہ سید الشہدہ کا ان کی مظلومیت کا سید سردار مولا اور آقا امام آخر الزمہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما امام کے دشمنوں کو نیست و نعبود فرما اے پاک پروردگار ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلی